بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویولز کیسے آپ لوگ اللہ کی قلب سے صحیح ہوں گے آپ کو پتہ گرمی بہت ہے اور گرمی میں بچے کھانا نہیں کھا رہے آج کل پیٹ بھر کے نہیں کھا رہے ویسے ہی گرمی اتنی پانی پیا جاتا ہے تو آج بچوں نے کہا نوڈلز دو بہر میں کھائیں گے تو یہ میں نے تھوڑے سے نوڈلز بنانے کے ریسپی دی رہی ہوں ربینہز کچن میں تو آپ بھی بنائیے جس طرح میں بنا رہے ہیں مجھے فالے کریں اور ربینہز کچن کے آج یہ آپ دیکھیں کیسے میں بنا رہی ہوں نوڈلز جس کے لئے ہمیں چاہیے دیکھیں ایک ٹکٹ نوڈلز ہے ایک چھوٹا پیاز ہے ٹرماتر ہے چلی سوس ہے ٹرمیٹو کیچپ ہے ہری مرچہ جسے میں پیچھے سے کٹ کے یہ دیکھیں پیچھے سے میں کٹوں گے اس کے سارے بیج نکال لوں گے اس میں کروار نہیں رہے گی لیسن ہے یہ دیکھیں لیسن ہے کھولی میں بس اتنا ہی یہ نمک میں چھوکی آپ کے سامنے یہ دیکھیں پین میں میں نے ایک کپ پانی ڈالا یہ جو چائی کا کپ ہوتا ہے یہ پانی ڈالا جو نوڈلز میں سے مسالہ نکلا یہ دیکھیں وہ میں مکس کر رہی ہوں ساتھ میرا ٹیسٹ ہے چکن نوڈلز آپ کٹ جو پسندیدہ ٹیسٹ ہو وہ دے دیں مجھے نوڈلز ہی ملا یہ دیکھیں اب اس میں مجھے تھوڑا سا اسے ملانے اب مجھے اس میں نوڈلز ڈال دیں گے یہ دیکھیں مجھے اس میں نوڈلز ڈال دیں گے ہلکی آنچ کرتے ہیں تاکہ مسالہ اسی میں جذب ہو جائے یہ دیکھیں ابھی مسالہ اسی پانی میں یہ کھلتے جا رہے ہیں نا یہ دیکھیں اب میں آپ کو خوشک جب ہوں گے پھر بتاتے ہیں دیکھیں یہ اسی پانی میں میں نے نوڈلز اسی پانی میں دیکھیں خوشک ہو چکے یہ اب یہاں میں نے پین گرم ہو گیا میرا میں آئل ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل ڈال ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون ڈال لیے مجھے اس میں پیاز ڈال لیے ایک ادد پیاز میڈیم سائز میں نے پیاز لیا اس کو تھوڑا سا مجھے سوتھے کر دیں پیاز سوتھے ہو گیا اب مجھے اس میں ٹماٹر ڈال لیں ٹماٹر میں نے چھوٹے درمیانے سائز کے دو لیے ٹھیک ہو گیا ساتھ ہی تھوڑا سا یہ دیکھیں لیسن ڈالا تھوڑا سا لیسن ڈال بھی مجھے ساتھ ہی میں نے ڈال جہا تھا کہ تمام بھون جائے جس نے دیر میں یہ بھون رہا ہے یہ دیکھیں یہ میرا پاس ہا ٹمیٹو ہے ایک چمچ اور ایک چمچ ہی میں یہ چلیو سوس ڈال رہی ہوں اسی میں ملا رہی ہیں یہ دیکھیں میں اسی میں ملا رہی ہیں تقریباً ایک ٹیبل سپون اور ہری میں جو ہے یہ دیکھیں میں نے پیچھے سے کاٹی پیچھے سے کاٹ کے اس کے بیج نکال لیا آپ دیکھ رہے ہوں گا ایسے اسے کر کے میں نے بیج نکال لیا یہ بھی میں ساتھ ہی کاٹ کے ڈال جہاں ایک میں ڈالوں گی ایک میں ڈالوں گی ایک میں ڈالوں گی خوبصورتی کے لیے یہ دیکھیں اب مجھے اسی میں ساتھ ہی مجھے اس کے تھوڑا سا پانی ڈال لیں تھوڑا سا ساتھ ہی سے مجھے ہلڈی ڈال لیں چھتھائی ٹیبل سپون چھتھائی ٹیبل سپون ہو گیا تھوڑا سا چھتھائی ڈڑا مرچ ڈال لیں چھتھائی سے زیادہ مجھے ریڈ چھلی باورڈر ڈال لیں نمک سار ٹو ٹیسٹ لو کم رکھنی ہے یعنی آج کم رکھنی ہے آپ میں دیکھیں یہ دیکھیں نمک کم دالیں دیکھیں تھوڑی سی کالی میرچ یہ دیکھیں بہت معمول لیں ترسی ایسی دینا ہے نوڈلز جو میں نے کیا تھا وہ میں شامل کر رہی ہوں آج مجھے بہت کم کرنی ہے آج بیٹے کم کرو یہ دیکھیں آج مجھے کم کرنی ہے اب مجھے اس میں میسٹ کرنی چلی سوس اور ٹومیٹو وہ بھی ساتھ ہی ڈال رہی ٹومیٹو کیچپ ایک چمچ ایک چلی سوس یہ میں ساتھ ہی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے بس اب میں جش میں ڈال کے اپنے باتیں کچن میں نوڈلز بنے ہیں میں نے اپنے انداز سے بنائے ہیں اپنے طریقے سے بنائے ہیں امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوگے آپ بھی بنائیے اور مجھے فیڈبیک دیجئے دعاوں میں یاد رکھا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ